آج دعوات دل و دماغ دیاں تختیاں نو کھول دینے والا اور منو تو انو اللہ دا متی اور فرما بردار بندہ بنا دینے والا آج دعواتے اللہ اکبر اللہ کلو دعا ہے اللہ منو صحیح صحیح قرآن و سنت مطابق بیان کرنے دی توفیق اطاف فرمائے اور جناب نو سن کر کے منو اور تو انو اللہ اے دیتے عمل پیرا ہونے دی توفیق اطاف فرمائے پیارے بھائیو تمہید دا اتنا زیادہ وقت نہیں کیونکہ میں بہت زیادہ اللہ دی میر بانے نال قرآن و حدیث دے دلائل نال اللہ دی میر بانے نال ایک پورے دا پورا گلدستہ اور اپنی پوری مغز ماری کر کے جناب ارک ریزی دے نال یہ اللہ دی میر بانے نال مواد تیار ہوندہ ہے یہ اہمیں نس ہمجھا کرو کہ اتو اتو لنگ جاوے باز میرا اور تسی جناب ایسے طرح سون کر کے چلے جاؤ نہ 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 یہ دے اندر میری بڑی محنت ہوندی ہے اور جناب بڑے ساتھیان دی مینا تو اندی ہے میری محنت ہوندی ہے اللہ اکبر اللہ 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 اور جناب تصدیک صدہ باتا تخرید صدہ باتا اللہ دی توفیق نال جناب دی خدمت اندر عرض کرنے کلے کلے جملے اللہ دی میر بانی نال یہ میں میری توار زندگی دے اندر انقلاب پیدا کرنے والے نے اللہ دی میر بانی نال آو توجہ فرمایا جئے اللہ کی محبت کن لوگوں سے آج دعواز توجہ فرمایا جئے اللہ دے قرآن تو بات شروع کرنے ہیں کیونکہ قرآن اللہ اکبر اللہ اللہ قرآن دلان دے زنگ دور کرنے والا قرآن دل و دماغ دیاں تختیاں نوں جناب صاف کر دینے والا اور دلان دے شک دور کرنے والا شک و شبات تو دور کر دیندہ سب کچھ اللہ اکبر آو قرآن سنے آج ایمان تازہ ہو جائے گا بلکہ میرا توڑا ایمان آسمانہ دیاں بلندیاں اچھ ہو جائے گا توجہ انہالبات سمات فرمایا جئے چوتھا سپارہ سورت نام سورت آل عمران اور آیت نمبر 134 دن در اللہ کریم نے فرمایا فرمایا جئے اللہ ذی لیل فکونا فی السر انجلی 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 جناب اللہ دا قرآن پڑھا جاوے تو سبحان اللہ دی گونج گونج پہ جاوے آسمانہ والا آسمانہ ترادی ہو کر کے میرے توڑے واسطے جنت دے سارٹی فکیٹ جناب اطاف فرما دے جنت دیاں بہارہ میرا توڑا مقدر بن جان آو توجہ فرمایا جئے اللہ دے قرآن تے سبحان اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نامتے صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا ہے اور صحابی رسول دے نامتے رضی اللہ تعالی الغرد نباطانو زینج رکھو بھائی میں قرآن پڑھا فرمایا اللہ ذی لیل فکونا فی السر فرمایا بے شک وہ لوگ جیڑے جناب خرج کر دینے خوشی دے اندر فرمایا وزر آئی اور تنگی دے اندر وَالْقَضِمِينَ الْغَيْسِ وَاللَّهَ تیرے قرآن نے سہارے دہ سہارہ ہی نقصہ سامنے بیان کر دیتا فرمایا اوہ لوگ جناب جیڑے خرج کر دینے جناب دنگی دے اندر سانیاں دے اندر خوشیاں دے اندر غمیاں دے اندر اللہ خو اکبر اللہ 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 اور نار فرمایا وَالْقَضِمِينَ الْغَيْسِ اور پھر ایک ملنچے بھی علامت پائی جان دی تیسری علامت کہ اوہ جناب اپنے غصے تے قابو پا جانے والے اور نار فرمایا وَالْقَضِمِينَ الْغَيْسِ لوگا نو موافرما دینے والے لوگا تے صلح رمک مانے بالے لوگا تے ترس کھانے والے ایک دوسرے نار محبت دا پیار دا اظہار کرنے والے یہ جنا لوگا تے اندر علامتہ پائیاں جان پھر جنا لوگا تے اندر یہ صفتہ پائیاں جان اللہ فرما دے جے ان ساڑھی طرفوں اعلان انہ لوگاں آستے فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ محبت کردائے انہ لوگا نار نیک لوگا نار اور انہ لوگا نار جڑے نیکیاں کماندے نے فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ محبت کردائے پیار کردائے انہ دا احترام فرما دینے اللہ کریم اللہ انہ نار پیار کردینے پساند کردینے انہ لوگا نو ان لوگا نو جڑے جناب تنگیاں اندر خرچ کردینے خوشیاں اندر خرچ کردینے خوشیاں اندر خرچ کردینے تنگیاں اندر بھی تخرج کردینے اور نار فرمایا وَالْقَازِمِينَ الْغَيْضِ فرمایا اپنے غصے تھے کابو پانے والے اللہ خو اکبر اللہ 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 اونا آونا توجہ فرمایا جے اللہ مہ ابن کسیر احمد اللہ کی علیہ نے ایتا ترجمہ اس طرح مفہوم سمجھایا ہے نا فرمایا جناب پہلی صفت اس آیتے اندر ان مومن ان لوگا دی بھی آنوئیے اللہ دے راہ اندر خرج کردینے جناب خوشی اندر بھی خرج کردینے تتنگی اندر بھی خرج کردینے پہلی صفت بھی آنوئیے اور نار فرمایا اللہ کریم نے اللہ مہ ابن کسیر رحمت اللہ کی علیہ نے رحمت اللہ کی علیہ نے اپنی ابن کسیر دے اندر انہ نے جناب ادا مفہوم سمجھایا ہے دوسری صفت بھی آنوئیے فرمایا جناب دوسری سے تونہ اندر کیڑی بائی جان دیئے فرمایا والکازی میلن غید اور انہوں جناب جتو غصان دائے تے کنٹرول کر لین دینے کابو پا جان دینے اپنے غصے دینے اللہ اکبر جی 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 توجہ فرمایا جے انہیں دیکھ احدیث بیان کر یہ توجہ فرمایا جے صحیح بخاری دی حدیث ہے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میرے اور دوارے پیارے محبوب محمد زورنا زورنا رواز آجاوے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمایے میرے نبی علیہ السلام دا فرمان سناواتے امام تعالیٰ اندہ چلا جاوے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے فرمایا میرے نبی علیہ السلام ہے کہ پہلوان تو آڑے بچو اوہ بندہ نہیں ہے جیڑا دوسرے پہلوانو بچھاڑ دیندہ ہے یعنی ڈھا دیندہ ہے نالمی اپ کر لیندہ ہے اوہ تو آڑے بچو پہلوان نہیں ہے بہادر نہیں ہے اللہ دے رسول صحابہ رس کر دینے سونے ہو پھر بہادر بندہ کونے میرے پیارے نبی علیہ السلام تو اسلام نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا بلکہ تو آڑے بچو پہلوان تے دلیر بندہ بہادر بندہ اوہ بندہ ہے جیڑا فرمایا جدون غصہ آندہ ہے تے فرمایا اللہ اپنے آپ تے غصہ نہیں گھوڑ دیندہ ہے نا غصہ نہیں کردھائے نا یہ جناب اپنے غصے مبی جانے والا غصے تے کنٹرول کرنے والا بندہ یہ تو آڑے بچو پہلوانے یہ تو آڑے بچو دلیر آدمی اللہ اکبر کبیرہ ان توجہ فرمایا جنا میرے عورت آڑے پیانے مہبو پہ غمبر عدرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیک بندہ آیا عرض کردہ اللہ دے رسول میں نو کوئی وسیعت فرما چھوڑو میں نو کوئی نصیت امیز باتیں سکھلا دے ہونا میرے نبی علیہ السلام فرما دے لے ویسے تھے میرے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دی کلی کلی بات اندر وسیعت نام آئے میرے نبی دی کلی کلی فرما دے اندر بہت زیادہ حکمت آنے میرے نبی علیہ السلام اے بندہ رسکردہ سونے آہاں سونے آہاں میں نو کوئی وسیعت فرما دے ہونا میرے نبی فرما دے نے آپ نے فرمایا اللہ تغضب اپنے آپ دے اندر غصہ نہ کریا کر اسے تھے کابو پا لیا کرنا اے تیرے واسے بہت بڑی وسیعت اللہ اکبر اللہ اللہ جی 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 اور جناب تیسری جناب سفت دستہ چلا جاوان کہ جنہاں لوگان آڑا اللہ پیار کر دے لیں جنہاں لوگان اللہ پسند فرما دے لیں جنہاں لوگان اللہ جنہاں لوگان اللہ باعت اکتے جناب خوشی اندر خرج کر دے لیں تنگی اندر خرج کر دے لیں کہے سفت ہے اے جنتی لوگان دیا علامت آنے اے اللہ والے لوگان دیا علامت آنے اے نیک تری لوگان دیا علامت آنے اللہ دوسری صفت میرے نبی علیہ السلام نے فرمائی اللہ دے قرآن نے گوائیاں دیتیاں کہ جناب جڑا بندہ خصے تے قابو ہو جاندائی غصے نکنٹرول کر دیندائی اے بھی جناب جنتی لوگان والے علامت آنے فرمایا جناب اللہ اکتے جنہاں ان تیسری صفت فرمایا اللہ دے قرآن کھڑ پوچھ فرمایا اللہ فی لان ناس فرمایا تیسری علامت جناب اللہ راضی ہو جاندائی جناب اللہ محبت کردائی جناب رب پسند فرما لائے تیسری علامت سب چھونے آجے اللہ کریم نے فرمایا کہ لوگان محاب فرما دینے والے نے وہ ساندائی تی پی جان دینے نا لوگان تی جناب انہیں جناب ظلم زیادیاں نہیں کردینے نا لوگان تی جناب انہیں ظلم نہیں کمان دینے نا لوگان بلکہ کی کم کردینے اگر کسے کوڑو کوئی جرم ہو جاوے غلطی ہو جاوے تی دیتے سبر کردینے محاب فرما دین اللہ فرما دینے اوہ بندے سبر کر یا کرو دار گزر کر نہ سکھ ہو نہ میرے بیر اے پوت بڑا موجز آج اے پوت بڑا تھ یار مومن بندے واسطے غین مسلم جناب اللہ اکبر کبیرہ اتنیا انہ لوگ آدھے اندر فساد نہیں پائے جان دینے اتنیا انہ اتنیا جناب دوریاں نہیں پائے جان دینے جتنیا میرے بیر میرے توار معاشر مسلمان نہ دیندر اے جناب نفر تا پا دیتیا جان دینے نفر تا دین لوگ انہ دو چار کی تا جان دائے اللہ اکبر کبیرہ الغرض فرما والعافی عن الناس میرے پیارے نبی علی صلاة والسلام دی حدیث چنائی ایمان تازہ کری اے بخاری دی رویت اللہ دی میرے بانے نال موتی چون کر جناب دی جھوڑی اندر پاند کوشش کری دی ایک توجہ فرما بخاری دی حدیث میرے عورت وارد پیارے میں بھو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علی نے ارشاد فرما اللہ نے قسم من اس ذات دی جید قبضہ قدرت اندر میں محمد دی جانے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی نے قسم اٹھا کر کے بات ارشاد فرمائیے آل نے فرما لوگو صدق مال کم نہیں ہویا کردہ قسم اٹھا کے کیا عقیدہ مضبوط کی تا میرے نبی نے صحاب آدھا اور مینو تو میرے نبی علی صلاة و سلام نے جناب صدق کرنے دی ترغیب دلائی اللہ نے فرما یاد میرے نبی نے فرما یاد آیا میرے نبی نے فرما یاد جناب صدقت رد البلائی صدق پلا نو ٹال دائے مسیبتہ نو دور کر دین دائے جیڑا بندہ صدق دین دائے نا اللہ ادھتے رادی ہو کر پریشانی آدھتے دور فرما دین دین نا دوسری میرے نبی علی السلام نے بھی قسم اٹھا کر اللہ معاف کرنے والے بندے دی عزت اندر عذاف فرما دین دائے اللہ معاف کرنا سکھو جی 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 اپنے بیر کڑو غلطی ہو جاوے ہمسائے کڑو غلطی ہو جاوے گھار والے کڑو غلطی ہو جاوے ماں باپ کڑو غلطیاں ہو جان نا انہیں معاف کر رہا کرنا ہونہ تو در گزر کر لیا کرنا اپنے آپ کنٹرول اندر رکھ دیا ہو یا جناب معاف کر دیا کرنا جی رہ پندہ اللہ دی خاطر اپنے بھائی مو معاف کرے گا اللہ دے نبی علیہ سلام نے فرما ہے قسم میں موس ذات دی جی دے قبض آئے قدرت اندر میں محمد جان اللہ معاف فرمانے والد عزت اور زیادہ بڑا دین دین اللہ اکبر اللہ اللہ تیسری بات سنیا جی میرے اور تو آڈے پیارے میں بھو پہ خمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا آپ نے ادھے بار اندر بھی قسم مٹا کر فرمایا جی بند اللہ واسطے اپنے آپ نو نیمی کر لین نیچہ سمجھ دائیں اپنے آپ دے اندر آج زی پیدا کر لین دا اللہ واسطے جناب حاجی صاحب بن گیا اگر پیچھ بھیر جناب ہو ہی کام نا 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 بلکہ جی بند اپنے آپ نو نیمی اندر شامل کر دین دا اللہ اندر شمار کر دین دے جی بند اپنے آپ نیمی کر دا اللہ اتنا ہی ان بلان دی کر دی دا جی 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 میرے بیرے دے اندر آج بہت زیادہ سباگ نی آج قرآن پڑ آج فرما اللہ ی حب المحسین اللہ پساند کردہ محبت کردہ انہاں لوگا نجد نیکی کردہ جنہ اندر علامتہ میں دس آنے جن لوگا اندر جناب علامتہ پایا جان دی آنے نا نیک لوگا والی آنے جن اندر علامتہ آج آج اللہ انہ بڑا زیادہ پیار کردہ اللہ انہ لوگا آئی لیو کردہ اللہ پیار کردہ محبت کردہ جی 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 میرے بھی توجہ فرما یہ حدیث بخاری حدیث نمبر جناب انا سو نڈ انہیں دے اندر میرے عورت آڈے پیار مہبو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بخاری دی اللہ دے پیارے نبی صلی و سلام مکوڑ ایک مرتبہ قیدی آدھا کاف لائیا میرے نبی دی خدم تندر قیدی آدھا گروہ آیا اونا ویچھوئے کہ اے ہو جی عورت جی جی جناب اپنی جناب چھاتی تو دودھ پیلانا چاندی بچہ تلاش کر رہی نائدہ بچہ ڈودھا ہویا جدو انہوں بچہ ملے جھٹ کر کے انہوں چھاتی نال چمٹ لین دی دودھ پیلانا شروع فرما دین دی اے میرے نبی صلاة والسلام پتا چلیا میرے نبی دے صحابہ بھی موجود لین اللہ اکبر اللہ اللہ دے نبی فرما دے صحابی اے میرے صحابی اے دیکھو نا اے چھوٹا جتنا بچہ اے دے نال دی امی کتنا زیادہ پیار کر رہی نا بھلا دس سونا اے ماں کتو چان دی اپنے بچے نو آگ گندر سوٹنا بھلا گوار کر سک دی سہ بار سک دی نا جی نا اللہ دے رسول نا جی نا سوڑ نا 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 جناب بھلا مان کتو اپنے بچے نو آگ اندر سڑنا برطاش کر سک دی میرے نبی علیہ سلام نے میرے نبی نے اتھوئی سبق دی صحابہ اکرام میرے نبی نے جناب ایسی مثال دین دے کہ صحابہ دنگی رہ جان دے صحابہ دے بہم گمان اندر بین بات نام دی جو میرے نبی علیہ سلام اپنے صحابہ نو جناب سمجھان دے اس طریقے نال میرے نبی علیہ سلام فرمان دے صحابی پھر اللہ ایک ماں اپنے بچے نال محبت کرنے والی اللہ تے ایدے ورگیاں کیا مان نال بہت اپنے بندے نال پیار فرمان آونا توجہ فرمایا دے میرے عور تو ہاڑے پیار محبت پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ سلام دے پیارے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی کون بلال بلال موزن رسول بلال کون بلال بلال بانگا محمد اربیدہ بلال بلال جنت دہ بلال رضی اللہ تعالی انہیں لوگ ک lookout دینوں بلال بلال پھلا تے انوں کو زیادہ ضرور تے انہ جنا پھو زیادہ انہیں کلمہ پکارنا ہے نا اوہ زیادہ تین سزاوں ہوں دیا نے نا پتا چلے آنا امیہ نو بلال نے کلمہ پڑھ لے آئے نا اے دیکھنا توجہ کرے آجے بات سمجھ اندر آوے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جدو کلمہ پکار لے آئے نا امیہ بیمان نو پتا چلے آئے کہ بلال نے کلمہ پڑھ لے آئے نا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت بلال کلا جاندہ ہے یاندہ اوہ بلال تو ساڑا غلام سے ساڑا جناب نو کرزے نا تنو کس نے دسے آکے دے کلو پوچھ کے کلمہ پڑھ لے آئی نا بلال کٹو کٹ ساڑے کلو پوچھیں لے دیو نا ساڑے نا جناب سلائی کر لے دیو مسورائی کر لے دیو نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے ورہا فرمان لگے پیارے بلال امیہ جدو منو جناب اللہ والے مل جان یعنی جدو منو جناب سدھا را مل گیا ہے نا منو جناب جدو ہدایت اللہ نے عطا فرمائیے پھر اوہ دو پوچھنے دسنے دیا ضرور تانتے نہیں ہوایا کر دیا نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہیں پڑھ لے آئے کلمہ دلوں احمد سردار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد والا کال جے تھار دا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھے آئے لوگ سزاواں دے رہنے انہیہ ظالم پیارے بلال سزاواں دے رہنے حضرت بلال اللہ تے اوہ دے رسول دیا سزاواں دے رہنے جے جے بلال نماراں پہ دیا نے بلال انجئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تے نارے بلاند کر رہنے نا الخرص کسینے بلال نو کیاو بلال اتنا زیادہ یار تیرے نار سلم ہو رہنے اتنا زیادہ تے نماراں پیاریاں نے بلال پیارے بلال کلمہ خوڑے بکار لیا کر خوڑے بھی تے کلمہ پڑھیا جاندہ ہے نا حضرت بلال رضی اللہ خطالان دے دل دے اندر اللہ دیت محبت وہ دے رسول دی محبت اتنا زیادہ گھر کر گئی سی نا فرمان دے صلی اللہ جوے جوے انہاں ظالمہ دیاں سزاؤں آبت دیاں جاریاں نے بلال دیاں اللہ تے ادھے رسول نار وفاں آبت دیاں جاریاں اللہ اکبر اللہ پھر اللہ نے اس بیا پیارے بلال دیا جناب اللہ کریم نے حضرت بلال دی اللہ تعالیٰ نے اللہ دی عزت دی خاطر اللہ دی توہی دی خاطر اپنے آپ تے جناب دکھ برداس کی تے نے مصیبت آئیاں نے برداس کی تیاں نے دکھ جرے گئے نینا الگرد پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ صداواں دینے نینا کہ کدھی پتھرہ تے لٹا لیا جاندائے کدھی جناب پتھرہ لی زمین تے لٹایا جاندائے نا تے بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ نے پھر نقصہ کھے چھوڑیا نا فرمانے نے ریت تے پتھرائیں اٹھتے پھرن گسیٹ دے ریت تے پتھرائیں اٹھتے پھرن گسیٹ دے جس سمتے داغ پہ گئے جی میں پھولنے چیٹ دے درد من اللہ کو ایک پر لانا درد مند دل ویں اکھاں پہ میٹ دے پر ترس نہ کھاوے ٹولا ہرگس کو فاردہ نام محمد والا کال جے ٹھاردہ الگرد اگر تے بلا رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی نے اللہ تے او دے رسول دی محبت دی خاطر اپنے تے جناب بڑے بڑے جناب ستم برداشت کی تے نینا بڑے بڑے سلم اپنے آپ تے جناب برداشت کا رہنے نا اللہ نے بلال دیاں پھر عزمت آن دے جناب فریرے پوری دنیا تے پھیلا چھوڑے نے اللہ 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 اے اوہی بلال ہے جنہیں اللہ تے ادھے رسول دی خاطر ظلم و ستم برداشت کی تے نے پھر اوہی بلال ہے جیڑے میرے نبیانے ہی صلات و السلام آسمانہ پر جنہ دیوں سیرا فرما رہنے نا بلال چلے زمین اللہ پہراندہ کھڑا کر شے بری تے پھر سنا دے واہ جیوہ اے ہوئے اللہ اللہ دی محبت اللہ دی محبت حضرت بلال دے دل ندر اور پیارے بلال دی محبت آسمانہ پار جنہ دندر حضرت جبریل نا میرے نبی پچھ دینے آپ فرما دینے ہو پیارے جبریل اے اگے گے کون جا رہے آئے حضرت جبریل ار چردنے سونے ہوں تو ہڑا کھڑا جیا بلال اللہ اکبر اللہ یارو رنگانان مل نہیں پیندے مل پیندائے تے تیرے تقوی دا پیندائے تیرے اخلاس دا پیندائے تیرے جناب اندر دا مل پیندائے حضرت بلال دی اللہ خوطالان دے بارے حضرت جبریل ار چردنے سونے ہوں اے تو ہڑا بلال بوزو کر کے مسجد اندر تحجد واسطے جہارے ہیں بلال چلے زمین تے اللہ پیندہ کھڑا کر سے بریتے سنا دیندہ وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتے ہیں جی 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 آونا توجہ پرمایا جے بات سمجھ اندر آوے میرے عورت وارد پیار محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو خریرہ رضی اللہ خوطالان تو یہ حدیث مربی ہے نا حضرت ابو خریرہ رضی اللہ خوطالان فرما دینے فرما دینے آنی لبی صلی اللہ علیہ وسلم اداء حب اللہ فرمایا جدو جناب اللہ اپنے بندے نال محبت کرتا ہے تو جناب تمام زمین و آسمان والے او دے نال محبت کردیں جے دے نال اللہ پیار کرے نا او دے نال آسمان والے بھی پیار کردیں زمین والے بھی او دا احترام کردیں اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا جناب اگر تیبو خریرہ رضی اللہ خوطالان فرما دینے نا کہ میں اللہ دے نبی کھڑو آپ سنے آئے پیارے نبی علیہ السلام نے رشاد فرمایا فرمایا اداء حب اللہ العبد نادا جبری جبریل فرمایا جے دے نال اللہ محبت کردیں اللہ اپنے فرشتیاں دے اندر پیارے جبریل نوں پکار دیں اللہ فرما دینے نا او میرے جبریل جی 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 رب جلیل وا جی وا جی اللہ جی کیوں کا مہلا اللہ فرما دینے نا ان اللہ یو حب فلانا فا احب فرمایا فلانا فا احبیبہو فا یو حب فرمایا میرے جبریل جی 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 اللہ اے جی 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 رب جلیل فرمایا اللہ کریم نے میرے جبریل میں فلان بندے نال محبت کرنا پیارے جبریل تم ہی ہو دے نال محبت فرما حضرت جبریل پر منہ نے پھر میں بھی ہو دے نال محبت شروع کر دے نال میرے نبی آلہی سلات و سلام نے فرمایا جبریل بھی ہو دے نال محبت کر دے ہویا اے میں جناب آسمان جبریل بھی ярدن محبت کر دے نال محبت konsider بھی ہو دے نام محبتد چھے گی انفرات جبریل وال ore محبت کر دے نال جبریل پھر میں رہے نال محبتwear فرشتیاں دے اندر فرما رہے ہوں نے ان اللہ یعب فلانا فرمایا فرشتیاں بے شک اللہ فلاں بندے نا محبت کر دے نا تشیبی ہو دے نا محبت کرو حضرت جبریل فرمان دے نا یہ جناب جد اتنی صدا نہ دے نا فاہیب گو فاہیب گو جبریل دی بات چن کر کے آسمانی سارے فرشتے اس بندے نا پیار کر دے لیں محبت دا اظہار کر دے لیں جے دے نا اللہ محبت کرے ہو دے نا آسمان والے بھی محبت کر دے لیں اور نا فرمایا پیارے نبی علیہ السلام نے پیارے نبی نے فرمایا اے ہو جے بندے نو زمینو آلے بندے بھی انو اپنے آپ اندر قبول فرما لیں دے نے ادہ احترام کر دے نے ادہ یا کر دے نے پتہ لگے اللہ کیلنہ نا محبت کر دے نا یعنی ادہ نا اللہ جس بندے نا اللہ محبت کرے ادہ نا جبریل محبت کرے ادہ نا آسمانی سارے فرشتے محبت کر دے نے ادہ نا سارے زمین والے ادہ احترام کر دے نے اللہ دی محبت اللہ کن لوگانا محبت کر دا ہے جی 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 ان اقلی حدیث سنے آجے نا اے بھی حدیث بخاری ہے نا حدیث نمبر جناب چوہتر سو پانچ دے اندر اللہ کریم نے فرمایا نا فرمایا جناب میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اللہ اس وقت کی اللہ اس وقت اللہ کی رحمت اس بندے داس ہاتھ دیں دی جی 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 نا اللہ پیار کر دے نا اللہ دی رحمت بھی اس سے بندے داس ہاتھ دیں دی جی جی نا رب پیار کر دے اللہ اکبر فرمایا جناب میرے عورت و آڑے پیارے محبو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام فرمایا کہ جناب اللہ فرمایا ہے میں اپنے بندے اگر میرا بندہ میں نو اپنے دل اندر یاد رکھنا ہے میرا بندہ جدو جناب میرے بارے اندر گمان کر دا ہے میں ہی اپنے بندے دے بارے اندر گمان کرنا اللہ اکبر اللہ اللہ جدو میرا پندہ میں نو اپنے بندیاں دے اندر اپنے ساتھیاں تیاراں دے اندر اپنیاں جناب مجلس دے اندر میں نو یاد کر دا ہے میرا ذکر کر دا ہے نا یہ تھے قرآن دی دلیل دے ماں تے ایمان آسمانہ دیاں بلندیاں نو چھو جاؤے اللہ نے فرمایا فَذْكُرُ لِي اَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُ لِي فرمایا جیڑا میرا ذکر کرے میں اہدا ذکر کرنا جیڑا میں انہوں یاد کرنا اللہ اکھ دے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ میں اندر اپنے اللہ نو یاد کر دا ہے اللہ فرما دے میں انہوں اپنے پاکیزاں او دے نانو بہتر پرشتیاں نان پرشتیاں اندر انہوں یاد کرنا فرمایا جیڑا بندہ میں انہوں جناب ایک میرے قریب آنا چاندائنا میری طرف ایک جناب بالشت میری طرف چل کے آن دائے میں او دے طرف ایک بازو بان کے جانا میں او دے قریب ایک بازو قریب آ جانا جیڑا میرے قریب ایک بازو دی مانند آن دائے اللہ فرما دے میں او دے طرف دوڑ کر کے آنا یعنی میں او دے طرف دو بازو بان کر کے آنا فرمایا جیڑا بندہ میری طرف ایوے چال کر کے آوے میرے قریب ہونواستے میرا قرب آسل کرنواستے اللہ فرماد نے میں او دی طرف دوڑ کر کے آنا اللہ دی محبت جے لوگوں توجہ کریا جنا باتانتے دور نہ نکل جان وقت بڑا تھوڑا جیا رہ گیا ہے نا میرے عورتوں ہڑے پیارے محبو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جے دن اللہ محبت کردہ ہے پیار کردہ ہے جنہوں رب پسند کردہ ہے اللہ انہوں تیم دی ہدایت والی روشنی عطا فرما دیندہ ہے جے دن اللہ پیار کرے اللہ انہوں ہدایت والی دولت عطا فرما دیندہ ہے دوسری آنکھ ہوگے مولانا دلیل چھائی دیو نوکر نوکر تیرا قاری اللہ دی تو بھی گنا قرآن جے قرآن اللہ کریم فرمایا فرمایا اللہ علی اللہزین آمانو یو خرجو غمین الظلمات الان نور فرمایا میں انہوں دھیرے چھو کٹ دینا جے دن اللہ پیار کردہ ہے اللہ انہوں انہیں جہلیت چھو نکال دیندہ لینا اللہ انہوں انہیں جناب اللہ اکبر اللہ اللہ اپنے انہوں فرما لائے چھو نکال دیندہ لینا اللہ انہوں انہیں دنیا دنیا دی سکونت دیندر نکال کر کے اللہ او دے دل دیندر آخرت دی محبت پیدا فرما دیندہ لینا انہوں قرآن و عدیث دی محبت عطا فرما دیندہ لینا جی 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 حضرت ابو عدریس خولانی رحمت اللہ علیہ فرما دینے میں ایک مرتبہ دی می شک دی مسجد دیندر گیا او دے میں نو حضرت محبت بن جبل رضی اللہ تعالی بولو بولو رضی اللہ رضی اللہ تعالی حضرت محبت بن جبل رضی اللہ تعالی فرما دینے لینا کہ میں نو تے پیارے محبت ملے مسجد دیندر دی می شک دی مسجد دیندر میں نو تے سکی دینہ حضرت محبت بن جبل ملے میں اونا نوانا اے پیار مواز میں تیرے ناڑ اللہ دی رضا دی خاطر پیار کرنا میں تیرے ناڑ محبت کرنا اللہ آشتے حضرت مواز بن جبل میرے محمد دی تربیتی آفتار صحابی شیدینا حضرت مواز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں او دیک چاتر نو پکڑے آتے کھچ لیا اپنی طرف کھچ لیں دے لیں اور ناڑ پر مان دے لیں کہنے میں اللہ دی پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑو آپ سنے آئے اللہ دی پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا قبل هذه اللہ وermالی للمتعابین فرما 언제 involvedین فرما PHYWA اللہ دے قرآن نے گوائی دے چھتی ہے میں فرمایا وَا احسینُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ فرمایا نیکی کرنے والے نو اللہ بہت زیادہ پسند کر دائے ایک اور مقامتے فرمایا قُلْ اِن کو تم تو حِبُّونَ اللَّهَ فَدَّبِيُونِ یُحِبِبُّ کُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ جیڑا بندہ اللہ نال پیار کرنا چاہنا ہے انہوں چاہی دے سونے میں پوک دی تباہ کرے اللہ او دے نال خود بخود پیار کرے گا اللہ دے گناہ بھی معاف فرما دے گا اللہ انہوں پخش بھی دے گا اور انہوں گناہ بھی تے اللہ محبت کر دے نے فرمایا بَلَا نَنْ نَوْفَا بِعُودِ غِيْهِ وَتَّقَا وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ جیڑے لوگ اپنے وعدیاں نو نبھان دے نے وعدیاں دی خلاف برضی نہیں کر دے نے اللہ فرما دے نے اے ہو جی متقین لوگانہ میں محبت کرنا اور مقام ایک نکلیا قرآن پاک دا آخری آخری بات آنے لا فرمایا اللہ پاک جیڑا اللہ تے توقل کر دے نے اللہ انہوں نے بیار کر دا ہے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَا فَتَوْقَلْ اَلَى اللَّهَ جیڑا اپنے رب تے بھروسہ کر دا ہے اللہ فرمایا اللہ انہوں نے اللہ يُحِبُّ الْمُتَوْقِينَ میں اللہ پیار کرنا جیڑے میرے تے توقل کر دے نے منوہ بڑے پیار ہے لگ دینے نا فرمایا جیڑے اللہ دے رستے دے اندر جیہاد کر دے نے اللہ نو بڑے زیادہ پسند دیتا ہنے نا اللہ دے قرآن میں گوائیاں دیتیا فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوْقِينَ يُقَاتِلُونَ فِي شَبِيلِ اللَّهِ فرمایا جیڑے میرے رستے اندر جیہاد کر دینے میرے رستے اندر کافران نا لڑ دینے میرے واسطے اپنیاں جانا دینے نظران قربان کر دینے میں انہوں نے پیار کرنا اللہ کو دعا ہے اللہ جو سنے سنے آمدی توفیق